ایوان اکبال لاہور میں سجائی گئی نیجی کالیج کی اس پروکار گریجوشن تقریب میں طلبہ و طالبات کی حصلہ افضائی کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات بھی شریک تھی تقریب میں چوون طلبہ و طالبات کو ڈگریان دی گئیں جبکہ مختلف کورسز میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر طلبہ کے والدین اور اسادزہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جن کی مسکراہت اور تعلیوں کی گونج ان کی خوشی کی اتقاض تھی تقریب کے اختتام پر طلبہ نے روایتی انداز میں اپنی گریجوشن کیپس ہوا میں لہرا کر عملی زندگی میں قدم رکھا ڈگریاں ملنے پر نوجوانوں کے کھلے چہرے اور خودعتمادی سے بھرپور انداز ان کے زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کا ہی سمر ہے میں بہت خوش ہوں کہ میں گریجویٹ ہو گیا ہوں میرے آگے کے پلانز ہیں کہ میں پی ایس 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 تھی جاؤں پاکستان انسٹیٹیوٹ او فاشن ڈزائنگ آج ہماری گریجوشن ہے ایشیا کی تولہ 11 so obviously everyone is happy اور اس کے بعد میرا پلان ہے کینیڈا میں رائٹسن ہسپریلی مینجمنٹ میں بہت خوش ہوں کہ آج میں گریجویٹ ہو گیا After this I'm gonna go to king edward I'm really happy I'm graduating اور آگے کے میرے پلان ہے کہ میں کالج سے پاس اٹھونے والے تمام طلبہ بھرپور مالی وسائل رکھنے کے سبب سرکاری اداروں میں پڑھنے والے متوسط کلاس کے طلبہ کے برعکس اپنے مستقبل بارے بہت پر امید ہیں کمیرمین نائیم پاشا کے ساتھ محمد توصیف سبی سما لاہور